دوستو وائرس کی وجہ سے ہر طرف لوگ ڈاؤن ہے لوگ گھروں میں بیٹھے بور ہو رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے خود کو اس طرح مصروف کیا اور ایسے ایسے کام کیے کہ وہ ذرا بھی بور نہیں ہوئے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ بھی بور ہونے سے بچ سکتے ہیں اور کئی ساری مشکلات کا حل نکال سکتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو دوستو کچھ لوگ باہر کے کھانے کے بہت دیوانے ہوتے ہیں اور اب وہ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ آدمی ٹی وی والے سے چار بڑا پاؤں مانگ رہا ہے اگر آپ بھی باہر کے کھانے کے دیوانے ہیں تو باہر جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں چار بڑا پاؤں چار چار جہاں سب لوگ باقی کاموں میں مصروف ہیں وہیں یہ گھر کا مالک سب سے الگ ہے اس نے تو میوزک کونسرٹ شروع کر دیا ہے دوستو جہاں بہت سے لوگ اس وائرس کو نارمل لیتے ہیں وہیں بہت سے لوگ اس کی وجہ سے بنائے ہوئے کامونین کو بہت سختی سے فالو کرتے ہیں ذرا اس ویڈیو میں کتے کو ہی دیکھ لیں اس کے مالک نے اسے ٹرون کے ساتھ بھار گھومنے کے لیے بھیج دیا اب ذرا اس آدمی کو دیکھیں یہ کچڑا پھینکنے جا رہا ہے اگر پولیس والوں سے بچنے کے لیے اس نے اپنے اوپر ڈائنسور کا کوسٹیوم پہن رکھا ہے دوستو سب لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں کوئی گیم کھیل رہا ہے کوئی یوگا کرتا ہے تو کوئی ڈانس کر رہا ہے مگر ان دو لڑکوں کا گھر کی کھڑکی سے ٹینس کھیلنے کا انداز دیکھیں اگر گیند نیچے گر جائے تو کیسے اٹھا کر لائیں گے یہ بہت سے لوگ جم جاتے ہیں وہ لوگ ڈاؤن کے وجہ سے وہ گھر میں ہی بند ہو گئے ہیں لیکن اس آدمی نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے یہ فرش پر تیل پھینک کر اس پر ایکسرسائز شروع کر دیتا ہے کہتے ہیں کہ وائرس زیادہ تر ہاتھوں سے پھیلتا ہے اور بار بار ہاتھ دھونے کا بول آ گیا ہے مگر پھر بھی بہت سے چیزوں کو ٹچ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جگار دیکھیں یہاں لفٹ کا بٹن دھبانے کے لیے کئی ساری ٹوٹ پک لگا دی گئی ہیں تاکہ لوگ اس کو استعمال کریں اور ٹچ کرنے سے بچ جائیں دوستو بوریت ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ پارٹی کرنا ہے مگر اب ایسا کرنا ممکن نہیں تو یہاں سب لوگ اپنے گھروں کی بالکنی میں کھڑے ہو کر گن گنا رہے ہیں اتنا ہی نہیں کچھ لوگوں نے تو گھر کی بالکنی میں ڈی جے بن کر میوزک سسٹم بھی لگا لیا ہے دوستو ایسے حالات میں ٹی وی ایک بہترین انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے مگر کیا ہو اگر ٹی وی ٹوٹ جائے اس ویڈیو میں تو بچوں نے اپنی والدہ کے ساتھ پرینک کیا اور ایک ٹوٹے ہوئے ٹی وی کی ایمیج اپنے ٹی وی پر چلا دی پھر جو ہوا آپ خود ہی دیکھ لیں ان کی ماں نے ان کو گھر سے نکال دیا اب ان دوستو کو دیکھیں یہ ٹی وی پر ویڈیو چلا کر گھر میں بیٹھے ہی کسی شپ میں ہونے کی فیلنگ لے رہے ہیں اب اس بھائی نے سویمنگ کا مزہ لینا ہے وہ اس نے ٹی وی پر ایک ویڈیو چلا کر ایک ٹب میں پانی بھر کر اپنا سر اس میں ڈوبو دیا دوستو اس وائرس کی وجہ سے فاصلہ رکھنے کا بولا گیا ہے مگر لوگوں نے اسے مزاق سمجھ رکھا ہے یہ عورت چمچ کو ایک ڈنڈے سے بانت کر اپنے خاند کو کھانا دے رہی ہے اس آدمی نے اپنے گھر کو اس طرح سے سیٹ کیا ہے کہ یہ ایک رائیڈ یا گیم کا مزہ لے سکے اس کا گھر پہت بڑا ہے اور اگر اتنا بڑا گھر ہو تو کسی کو باہر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے دوستو لوگ باہر جانے کیلئے ترہ ترہ کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن یہ آدمی تو سب سے بڑھ کر ہے اس نے ایر ٹائٹ بیلون کے اندر گھس کر واک کرنا شروع کر دیا زرہ اس بھائی کو دیکھیں اسے تو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس نے اپنی گاڑی کو ہی گھر بنا لیا ہے زرہ دیکھیں اب اس آدمی کو دیکھیں یہ کبوتروں کی ویڈیو چلا کر دانہ پھینک رہا ہے اور کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی فیلنگ لے رہا ہے دوستو لوگوں کو گھروں میں رکھا گیا ہے اس لئے جن جانوروں کو لوگ کھانا کھلاتے تھے وہ اب بھوکھے مر رہے ہیں اور یہ آدمی اس دوران بھی ان بھوکھے کتنوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امیت کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دی ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹرسٹیو دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل آسف انفو آپ کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دی تو اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مات بھولیں تھینکس ور واشنگ